ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں جوتا پہننا کیونکہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ جوتے پہن کے آتے تھے تین باتیں ہیں بھئیہ مسجد نبوی میں جوتے پہن کے آنے کی جو جروائیت آپ نے بخاری شریف کی نقل کیا بلکل صحیح حدیث کی کتابیں کبھی بھی براہ راست نہیں پڑھنی چاہیے آدمی گمراہ جاتا ہے کبھی حدیث کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے استادوں سے پڑھنی چاہیے اب بخاری کیا آپ نے روایت تو نقل کر دی کیا اس پہ عمل کر لیا جائے کہ لوگ جوتے پہن کے مسجدوں میں آنے لگیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت کینسل ہے منسوخ ہے اس روایت پہ عمل نہیں کیا جائے گا حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں لاکر اونٹ بھی باندے جاتے تھے حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے نہیں تھے اور کتے رات کو آتے تھے اور مسجد کو ناپاک کر دیتے تھے تو انسالی حدیث کو منسوخ مانا گیا ہے حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی شراغ نہیں جلتا تھا عیسائی اپنے گرشوں میں چراع اس سمانے میں بھی جلایا کرتے تھے ابو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں قدس سے جو اب اسرائیل کے پاس ہے ان کے اولاد ابھی تک وہاں موجود ہیں وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کی انہیں اپنے ممبر پر بٹھایا اور واحد آدمی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے اس نے تمیم نے اور آپ نے کہا کہ تمیم قدس شہر تمہارا ہے اور اشارت فرمایا کہ قیامت تک اس شہر کو تم سے ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں لے گا اس لئے خلافت عثمانیہ نے قدس پہ پابندی لگا دی تھی کہ اس شہر سے جتنا بھی ٹیکس آتا ہے سب کا سب حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے اولاد کو دیا جائے گا اور یہ انیس ستیس تک ہوتا رہا ہے پھر ان سے فرمایا کہ میری ساری بیٹیوں پر شادی ہو گئے اور کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا تمیم رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسد نبوی میں چراغ چلایا ہے اس لئے کہ گرجوں میں بھی ایسے ہوتا تھا روشنی تو انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لئے جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے بتایا گیا کہ تمیم نے یہ کیا ہے تو مسد نبوی میں چراغ نہیں چلتے تھے لہذا چراغ بھی نہیں چلانے چاہیے یہ ساری آحادیث منسوخ ہیں کینسلڈ ہیں ایک بات تو یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب مسلمانوں کے پاس پیسے آگئے حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو آخری دور ہے اس میں مسجد نبوی میں جب توصیعات ہوئی ہیں یہ سب چیزیں ممانت ہو گئی تھی منع ہو گئی تھی پھر اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ توصیع کرنے کا کہا ہے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو اپنی خلافت کے پہلے چھے مہینے مسجد نبوی کی توصیع کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ایسا کیا وہ بیٹھے رہتے تھے خلافت تھی اس کا بوجود وہ نگرانی کرتے تھے اور اس کے بعد صبح وہ کھانا گھر سے لے آتے تھے ساتھ ہی تو بھر تھا دوپیر کو کھانا کھا کے لوگوں نے کہا وہیں نینٹ گارے میں سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد نگرانی شروع کر رہے تھے مسجد نبوی کی توصیع انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے کرائی ہے انہوں نے مسجد توصیع کے لیے وہاں سے پیسہ نہیں دیئے یہ چیزیں کینسل ہوتی رہی ہیں پھر سب سے زیادہ واضح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دو طرح کے جوتے استعمال کرتے تھے ایک تو جو ایسے گلیوں میں گھر میں وغیرہ وغیرہ اس میں پھر وہ اپنی مسجد کوفہ کے جب آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے وہ جوتے اتار دیتے تھے لہلیس سے باہر اور پھر ان کے لیے جوتے رکھے جاتے تھے مسجد کے اندر کے جوتے الگ تھے شاید پاؤں مبارک میں کوئی ہوتی ہوگی چیز یا ننگے پاؤں نہیں یا کچھ بھی ہو لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر دوسرا جوتہ استعمال کرتے تھے پھر اپنے محراب تک تشریف لاتے تھے تو اس لیے آپ کبھی دیکھیں کہ بیت اللہ میں بھی بعض لوگ جو خادم ہوتے ہیں حرم شریف کے وہ جوتے پہن کے تواف کر رہے ہوتے ہیں ان کی معصوری ہے کوئی عرص نہیں ہے لیکن اس قسم کی چیزیں کہ اب دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے تہذیب کا اعتبار کرنا پڑتا ہے یہ تہذیبیں جو ہیں نا معاشروں کی یہ اس طرح تبدیل نہیں ہو جائے آ کرتی مذہب اور تہذیبیں جب ٹکراتی ہیں تو تہذیب غالب آتی ہے مذہب پہ ہمیشہ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تہذیب کیا ہے ہمارے ہاں تہذیب اس حد تک تھی کہ باورچی خانے میں جوتا پہن کے نہیں جاتے تھے ایک مرتبہ اندستان گئے تو آٹے کی بوریاں لے جارے تھے ٹرین میں کسی نے رکھی ہوں گی تو کچھ مسلمان اس آٹے کی بوریوں پر بیٹھ گئے تو سکھوں کا ہم نے دیکھا توبہ کرتے تھے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے زمین کو ہاتھ لگاتے تھے یعنی اشارہ یہ ہے نا توبہ کا کہ توبہ اسی رزق کو کھاتے ہیں اور اسی پر بیٹھ کے ہیں یہ تہذیب کی کچھ چیزیں ہیں تو تہذیب اور شرافت یہاں کی گئی ہے کہ جوتے نہ لے جائیں ابھی ایک صدی پہلے بھی تہذیب تھی کہ بڑوں کے سامنے ننگے سار نہیں جایا کرتے مدتوں اندستان میں تہذیب رہی کہ شوہر اور بیوی دونوں اکھٹے والدہ ان کے سامنے نہیں جاتے تھے شرماتی تو یہ تہذیب کے مختلف ادوار ہیں یہاں کی ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ عبادت گاؤں میں جوتے نہیں لے جائیں گے ہم نے ان سے سیکھا ہے اس تہذیب کام حصہ ہیں ہم کیوں اس تہذیب کو توڑنے خام خائی اس کو چلنے دینا چاہیے اچھی چیز قائم ہو گئے یہ اب توڑنے میں کیا ہے بغاوت ہے کیا ہے آخر یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے تو اس لیے مسجد میں جوتے لے کے نہیں جانا چاہیے یہ تعظیم ختم ہو جائے گی یہ عدب ختم ہو جائے گا احترام ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے اس کی زمن میں محدثین نے ایک اور بات بھی لکی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے گرد و پیش میں ساری ریت ہی ریت تھی کوئی گلیاں اور نالے تو تھے نہیں تو جوتے پاک ہی ہوتے تھے ریت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی اور ہمارے زمانے میں چونکہ یہ چیزیں بن گئی ہیں اور جوتوں کے ناپاک ہونے کا احتمال بہرحال رہتا ہے کہیں کوئی چھیٹا پڑ گیا ہو کہیں کوئی پاؤں پڑ گیا ہو تو اسی یہ مسجد میں بلکل جوتے نہیں لانے چاہیے زمانے میں بھی موسیقی